ہلو فرینڈز اگر آپ نے کسنگ بوتھ ون نہیں دیکھئے تو وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی اسے دیکھنے کے لیے چینل کو سکسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پہ سیٹ کرتے تاکہ آپ کو ایک روج نئی ویڈیو ملتی رہے ایلی بتاتی ہے کہ ایوان اور میں نے بہت سارا فن کیا اب وہ یہاں سے چلا گیا تو اب ہم نیو کولیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پھر سینچینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ہم اس کولیج میں ایڈمیشن لیں گے جہاں پر ہماری موم ملے ہی تھی اور جہاں پر ان لوگوں نے اپنی بڑھائی پوری کی تھی وہیں ہم بھی کریں گے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور ایلی کولیج جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو لینے کے لیے لو آیا ہے اور وہ اس کے بعد ریچل کو بھی وہاں سے پک کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ دیکھ کر ایلی کو کافی برا لگتا ہے کولیج میں بچے گوسب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گوسب ایلی کے بارے میں ہوتی ہے وہ سب بولتے ہیں کہ ایلی کا ایوان کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے کافی دنوں سے کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہوتی ہے تب ہی ایلی کے پاس او ایم جی گھر لاکر بیٹھتی ہیں اور اسے بولتی ہیں کہ اتنی دور رہنے میں کافی برا فیول ہوتا ہوگا اور تم تو ایوان کو کافی دنوں سے ملی بھی نہیں ہو تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلی کے ڈیڑھ کا کول آیا ہے اور وہ بات کرنے جاتی ہے بٹ وہ کول اس کے ڈیڑھ کی نہیں ہوتی بلکہ اسے ایوان نے کول کیا ہوتا ہے ایوان بولتا ہے میں تمہیں میسج کر رہا ہوں اور تم رپلائے کیوں نہیں دے رہی ہو ایلی بولتی ہے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی وہ بولتی ہے میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ میں مچیور ہوں وہ کہتا ہے نہیں تم مجھے انسٹا کرو کول کرو اور پرسنلی پریشان کرو یہ سب کرنے کا تمہارا حق بنتا ہے اور تب ہی تو ہمارا پیار بڑھے گا اب ایلی کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ ایوان اس کے ساتھ ہوتا ہے اب لوگ کچھ بھی سوچیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی ایوان بولتا ہے کہ تمہیں ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی اور لو چیک کرتے ہیں کہ ٹوپ سکور والا ایم وی پی نام کا کوئی لڑکا ہے جس نے کافی زیادہ سکور کر رکھا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی اپسیٹ ہوتے ہیں اور اگلے دن ان کی پرنسپل کا جنم دن ہوتا ہے تب ہی ایلی مائک والے روم میں چلی جاتی ہے اور غلطی سے اس سے بٹا نون ہو جاتا ہے تب ہی وہاں ایک لڑکی آ کر اسے ایک لڑکے کی فوٹو دکھاتی ہے جس کا نام ریکی ہے تب ہی ایلی بولتی ہے کہ اس کے مسئل تو دیکھو من تو کر رہا ہے میں اسے ہی ڈینر کے ساتھ کھاؤں تب ہی سکول کے سب ہی لاؤڈ سپیکر بج رہے ہوتے ہیں اور ایلی کی آواز سب ہی کلاسوں میں جا رہی ہوتی ہے لو یہ سب سن کر ایلی کی طرف بھاگتا ہے اور ایلی کو یہ سب کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ایلی اپنی ہی باتیں ساری بتائے جا رہی ہوتی ہے میں دن رات اس کے ساتھ رومانس کرتی تب ہی لو جلدی سے اندر آ کر اس مائک کو بند کر دیتا ہے اور ایلی بھی شوک رہ جاتی ہے کہ مائک کون تھا اور سب لوگ اس کی بات سن رہے تھے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب اسکول کے بچے اس کی مجاک بناتے ہیں اور وہ سب بولتے ہیں کہ تم نے ویکی کے بارے میں کیا کیا بولا ایلی بولتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا میں نے صرف ویکی کا ایک ایک پوڑی پارٹس گنوایا ہے وہ جیسا دیکھتا ہے میں نے وہی بتایا ہے تب ہی اس کے پیچھے ویکی آ جاتا ہے ایلی کے ویکی کو دیکھ کر ہو شوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ویکی کو ہائے بولتی ہے پھر دونوں میں انٹرو ہوتا ہے اور ایلی ویکی کو سوری بولتی ہے کہ مجھے مائک کے بارے میں نہیں پتا تھا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کے گھر پہ ایک کریئر آیا ہے جو ایوان نے بھیجائے اور اس نے اس میں ایک ٹی شلٹ بھیجیے ایلی اسے پہنتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے ملنے کب آ رہی ہو ایلی بولتی ہے میں تم سے ملنے جلد ہی آنگی تب ہی ایلی ایوان سے ویڈیو کول پر بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اس کے کچھ فرینڈ بھی ہوتے ہیں اور ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایلی کافی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ انٹا پہ اس کی فائل چیک کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی اس کے کافی قریب ہے وہ سوچتی ہے اب تو مجھے پتہ کرنے کے لئے جانا ہی ہوگا وہ ایک موڈر لڑکی ہوتی ہے اور کافی سمارٹ بھی تب ہی ہم ریچل کو دیکھتے ہیں اسے کافی برا لگتا ہے کہ ایلی ہمارے ساتھ ساتھ ہے تب ہی ریچل بولتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں لو بولتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ بعد میں ملتے ہیں پھر سے وہ دونوں گیمنگ بوت میں جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ آج پھر ایم وی پی نے ہائی سکور کیا ہے یہ دیکھ کر انہیں کافی غصہ آتا ہے پھر وہ انہیں لیڈ کرنے کے لئے کافی سارا ڈانس کرتے ہیں کافی محنت کے بعد ایلی اور لو پھر سے ہائی سکور پر بن جاتے ہیں اب وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ اب ہم نے بہت محنت کر لیے تب ہی ایلی کو ایک ریپر ملتا ہے جس میں کافی بڑا پرائز ہوتا ہے ایلی لو سے بولتی ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور مجھے پیسو کی جرورت ہے لو بولتا ہے ہاں کیوں نہیں ہم کریں گے ہم بچپن سے یہی تو کرتے آ رہے ہیں تب ہی ایوان کا کول ایلی کی طرف آتا ہے اور وہ بولتی ہے صبح مجھے ٹریننگ کی طرف جانا ہے نیکسٹ ڈے ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ٹریننگ پر ہوتے ہیں کافی کوششوں کے بعد وہ ڈانس کرتے ہیں اور ان کا ڈانس کافی اچھا ہو رہا ہوتا ہے اب ان دونوں کو کسنگ بوت بھی کھولنا ہوتا ہے اور انہیں ایک ہوت لڑکے کی جرورت ہوتی ہے کیونکہ اب ایمان تو اس کولیج میں رہا نہیں ہے تب ہی ان دونوں کی نجر ویکی پر پڑتی ہے اور ویکی کی ایلی کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور وہ بولتا ہے اگر تم مجھے ان سب گیمز میں ہرا دوگی تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا پھر وہ دونوں ویکی کو بے وکوف بناتے ہیں کیونکہ ایلی ڈانسنگ گیم جانتی ہے اور وہ بولتی ہے ڈانسنگ گیم نہیں کھیلیں گے باقی جو تم بولو وہی کھیلیں گے ویکی بولتا ہے اب تو ہم ڈانسنگ گیم ہی کھیلیں گے اب لو اور ایلی کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گیم میں تو ہم اسے لیڈ کر ہی سکتے ہیں تب ہی وہ ڈانسنگ مشین پر چڑھتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں تب ہی لو بولتا ہے کہ تمہاری آئی ڈی کیا ہے فیکی بولتا ہے ایم وی پی اور وہ بولتے ایم وی پی تو تم ٹوپ سکور ہو پر اہلی حمد نہیں آرتی اور وہ ڈانس کرتی رہتی ہے آخر کا ریلی جیت جاتی ہے تب ہی ریکی یہ دیکھ کر چوک جاتا ہے اور وہ اہلی سے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ ڈیلی کا کام ہے کہ سب ہی کو اپنی باتوں میں پسانا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں بچپن سے یہی کام کرتے آ رہے ہو تب ہی اہلی ریکی سے بولتی ہے کہ اب تم کسنگ بوت میں آنا تو اپنی نوج کو گھر پر ہی رکھ کے آنا کیونکہ یہ تمہاری نوج اس کے بیچ میں آئے گی اب انہیں بس او ایم جی گرل کو ہی کسنگ بوت میں لانا ہوتا ہے کیونکہ اب انہیں ایک ہوت لڑکا تو مل چکا ہوتا ہے تب ہی اہلی لو سے ریچی کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ بولتا ہے اوہ شٹ میں بول گیا آج تو میری اس کے ساتھ ڈیٹ تھی اور لو اس ڈیٹ کو مس کر دیتا ہے اور ریچی وہاں سے ناراج ہو کر چلی جاتی ہے پھر اہلی بولتی ہے تم جلدی سے جا کر اسے منالو پھر لو ریچی کے گھر پر جاتا ہے اور اسے سوری بولتا ہے ریچی بولتی ہے کہ مجھے تمہاری وجہ سے پیتالیس منٹ تک ویٹ کرنا پڑا وہ بولتی ہے کہ تم اپنی فرنڈ کو چھوڑ دو اور اسے بولو کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے وہ کہتی ہے یا تو تم مجھے چھوڑ دو لو بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہلی ایمان سے ملنے جا رہی ہے اور وہ کافی نربس ہوتی ہے تب ہی لو بولتا ہے تم درو مت وہ تمہارا بوئی فرنڈ دی ہے وہ جیسے ہی وہاں جاتی ہے سامنے ایمان کھڑا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے پھر ایمان اسے پورا شہر گماتا ہے دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ اسے اپنی فرنڈوں سے بھی ملواتا ہے اور اہلی کو صرف اسی لڑکی کا انتجار تھا جس کا نام روبی ہے اور تب ہی ماں پر روبی آ جاتی ہے اور وہ سب ہی فرنڈوں سے ملتی ہے اور ایمان کے بھی گلے لگ کے ملتی ہے اس سے دیکھ کر اہلی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ بولتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور مجھے جانا ہوگا اہلی بولتی ہے کہ صبح میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے ٹیسٹ دینے جانا ہے اس لیے مجھے اب جانا ہوگا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہلی اپنا ٹیسٹ دینے گئی ہے تب ہی اس کی میڈم بولتی ہے کہ مجھے ایسے جس ٹوڈنٹ چاہیے جو اپنی ریال پرسنیلٹی بتائیں یہ نہیں کی اور کونفیڈنس یا کسی کے بیکاوے میں آ کر باتیں کریں اور تم ایسا ہی کر رہی ہو اب اہلی جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور اس نے اپنی پیکنگ کر لی ہوتی ہے وہ جیسے ہی جانے لگتی ہے اس کا فون نیچے گر جاتا ہے اور وہ فون اٹھاتے لگتی ہے تب ہی اسے نیچے سے ائرنگز ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی اپسٹ ہوتی ہے تب ہی ایوان کے فون پر روبی کے کافی سارے میسی جائے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو اہلی اور بھی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایوان سے بولتی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں ایوان بولتا ہے تمہیں کیا ہوا وہ کہتی ہے کچھ نہیں اب مجھے جانا ہوگا پھر ایوان اہلی کو کول کرتا ہے اور اہلی بولتی ہے کہ تم دوسروں کو اپنا ٹائم نہ دے کر مجھے ہی دو ایوان سمجھ گیا ہوتا ہے کہ یہ روبی کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے تب ہی اہلی بولتی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر بہت بھروسہ ہے پھر ایوان اسے آئی لاب یو بولتا ہے اور وہ اسے آئی لاب یو ٹو بولتی ہے پھر وہ اسے پچر سینڈ کرتا ہے جو ان دونوں نے لی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روبی کا کول ایوان کی طرف جاتا ہے اور وہ بولتی ہے چلو ہم گھومنے چلتے ہیں ایوان بولتا ہے ایک تم ہی ہو جو مجھے سمجھتی ہو اور کوئی بھی نہیں سمجھتا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور ایلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ایلی بولتی ہے تمہیں اچھے سے کرنا چاہیے پھر وہ لو سے بولتی ہے کہ دراصل مجھے ایڈمیشن فیس کے لئے پیسے چاہیے اور پیسوں کا انتجام نہیں ہو پا رہا آئے لو بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لو اوپر سے گر جاتا ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے پھر لو ریچی بولتا ہے تمہاری ہیلپ ریکی کر سکتا ہے وہ کہتی ہے نہیں مجھے اس کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا وہ کہتا ہے نہیں یہ میری ٹینچن ہے میں خود دیکھ لوں گا ایلی بولتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جیسا اچھا لگے پھر ویکی کے پاس لو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پیر پہ چوٹ لگی ہے اور تم میری فرینڈ کے ساتھ ڈانس کر لو ریچی بولتا ہے ٹھیک ہے میں ڈانس کر لوں گا ریچی کو وہ لڑکی کافی پسندے اور اس لیے وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے پھر لو ایلی کو آ کر بتاتا ہے کہ ریچی نے ہاں کر دیا یہ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتے ہیں نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویکی ایلی کے پاس ڈانس پریکٹس کے لیے آیا ہے اور وہ بولتی ہے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہوگا ویکی بولتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بلکہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ سب ہی لوگ دیکھیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کولیج کے مائک میں لو ریچل کو پرپوس کر دیتا ہے وہ بولتا ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو تم مجھے پیار کرتی ہو تو تم مجھے ہیپی والی موجی بھیج دو اور اگر نہ آئے تو تم مجھے پوٹی والی موجی بھیج دو بٹ میرا ریپلائی جرور دو کیونکہ اب مجھے پنشمنٹ تو ملنے والی ہی ہے تب ہی وہاں پر اس سکول کا پرنسپل آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے اور تب ہی وہ اسے ہیپی والی موجی بھیج دیتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کافی اپسیٹ ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ بات کریں گے تب ہی سلیوشن ملے گا پھر وہ ایوان کو کول کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ مجھے تمہارے بیڈ کے نیچے ایک رنگ ملی تھی ایوان بولتا ہے وہ رنگ میری کسی فرینڈ کی ہوگی لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ چیٹ نہیں کر رہا ہوں ایلی بولتی ہے میں جانتی ہوں لیکن تم پہلے ایسے ہی تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایلی اور ویکی دونوں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ویکی بولتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھتی ہو ایلی بولتی ہے میں ایسا کرتی ہوں پھر وہ اسے ایک دو شٹیپ کر کے دکھاتا ہے اور بولتا ہے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں ڈانس تو سبھی کرتے ہیں بٹ میں سبھی ایڈینس کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لو اپنی گاڑی سے اترا ہے اور ایلی اسے دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے پیر پر چوٹ لگنے کا بہانہ کیا ہے ایلی کو یہ سب دیکھ کر کافی گصہ آتا ہے اور وہ اس کے لوکر کے پاس پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سالہ مجھے بے وکوف بنا رہا ہے پھر وہ اس کے پاس جا کر اسے بولتی ہے کہ تم مجھے پاگل بنا رہے ہو لو بولتا ہے میں جانتا ہوں اگر میں ایسا نہیں کرتا تو تم یہ کمپٹیشن میرے ساتھ ہی کرتی اور میں جانتا ہوں کہ تم وکی کے ساتھ جیت سکتی ہو اس لئے میں نے ایسا کیا تب ہی ایلی بولتی ہے کہ ہمیں ہیل ون پارٹی کے لئے یہ گیٹ اپ تیار کرنا ہے لو بولتا ہے ہاں ہم کر لیں گے کیوں نہیں تب ہی نیکسٹ ڈے ایلی ایمان کو کول کرتی ہے اور ایمان اپنا فون گھر پہ بھول گیا ہوتا ہے اور وہ کول اس کا فرنڈ کرتا ہے تب ہی وہ ایلی کو بتاتا ہے کہ وہ روبی کے ساتھ گئی گھومنے گیا ہے اور اس کا فون گھر پہ ہے یہ سب سن کر ایلی کافی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ڈانس کی پریکٹس کرنے کے لئے ویکی کے پاس جاتی ہے اور ویکی سمجھ جاتا ہے کہ آج یہ اپسیٹ ہے پھر وہ دونوں پھر وہ کچھ ٹائم کے لئے گھومنے جاتے ہیں اور کچھ سمجھ بعد راستے میں ایلی اسے بتاتی ہے کہ ایمان کسی اور کے ساتھ ہے تب ہی ریکی ایلی کو بولتا ہے کہ تمہارے جیسی لڑکی اگر میرے پاس ہوتی تو میں کبھی بھی کسی اور لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا تم نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پہ بٹھا رکھائے پھر ایلی ایمان سے بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا دن کیسا گیا وہ بولتا ہے ٹھیک گیا تھا وہ بولتی ہے کس کے ساتھ وہ کہتا ہے میں اپنے فرنڈوں کے ساتھ گیا تھا ایلی کو پتا چل جاتا ہے کہ ایمان جھوٹ بول رہا ہے نیکچ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریچل ایمان کے گھر پہ آتی ہے اور اسے دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے کہ لو کے ساتھ ایلی ہیلیون پارٹی کی تیاری کر رہی ہے وہ بولتی ہے کہ یہ سب ہم دونوں نے ہی کرنا تھا لو بولتا ہے ہاں ہم دونوں کو ہی کرنا چاہیے تھا نیکچ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور ایلی الگ کوسٹیوم پہن کر آ جاتے ہیں اور ہیلون الگ پہن کر آ جاتی ہے تب ہی ایلی بولتی ہے کہ تم نے اسے بتایا نہیں لو بولتا ہے میں بتانا بھول گیا تب ہی ایلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ریچل کافی الگ لگ رہی ہوتی ہے تب ہی ایلی کی نظر ریکی پر پڑتی ہے اور وہ گانا گارا ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے ریچی اسے ڈانس کے لئے پوچھتا ہے وہ دونوں ڈانس کرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور ایلی کا فیوریٹ سونگ چلائے اور وہ دونوں پھر سے ڈانس کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ریچل کافی اداس ہو جاتی ہے اور وہ دور جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی ایلی ریچل کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تب ہی ریچل کافی غصے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تم ہم دونوں میں ہڈی بنی ہوئی ہو تم ہمیں سپیس نہیں دیتی ہو آج ہم نے ہیلون پارٹی میں کافی زیادہ سمیں بتانا تھا اور تمہاری وجہ سے لو یہ سب نہیں کر پایا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لو کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایلی ریچل کو میسج کرتی ہے اور وہ ریپلائی نہیں دیتی اب لو اور ریچل ایک ساتھ آتے ہیں اور ایلی ویکی کے ساتھ ہوتی ہے اب وہ دونوں کافی پارٹیاں کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سپینڈ بھی کر رہے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کافی پرشان ہوتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اسے چیٹ کیوں کر رہا ہے تب ہی وہ روبی کی فائل چیک کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایر رنگز روبی کی ہی ہے اب ایلی کافی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور پریکٹس کا لاشٹ دن رہ چکا ہوتا ہے ریکی ایلی کے حالات سمجھ گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے تم بس مجھے فیل کرو تب ہی رات کو ایلی کو ایمان کی قول آتی ہے اور وہ بولتا ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور مل کر ساری بات کرنا چاہتا ہوں ایلی بولتی ہے ہاں ہمیں مل کر ہی بات کرنی چاہیے کیونکہ کافی کچھ گلت ہو رہا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور ریچی ڈانسنگ کمپٹیشن کے لئے گئے ہوئے ہیں اور لو اسے ویشش اول دیتا ہے تب ہی لو دیکھتا ہے کہ اس نے واشٹن کے لئے اپلائی کر رکھا ہے وہاں پر کافی ہائی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے اور سب ہی بہت اچھے سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لو کافی نربس ہوتی ہے اور ریکی بولتا ہے کہ ہم یہاں جیتنے کے لئے آئے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ڈانس کرنے لگے ہیں اور ان دونوں نے کافی امیجنگ ڈانس کیا ہے اور ان کے موو دیکھ کر ساری اوڈینس بھی ڈانس کرنے لگ گئی ہے تب ہی ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ ایوان بھی وہاں آیا ہوتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے تب ہی سارا ڈانس ختم ہونے کے بعد میں ریچی ایلی کو لاشٹ میں کش کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ایوان وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ایلی کو پتا چلتا ہے کہ ایوان وہاں آیا ہوا ہے تب ہی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کے گھر پر تھینکس پھولی پالٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اچیومنٹ آپ نے کی ہے پورے سال میں وہ اپنے پیرنس کو بلا کر ان کا شکریہ کرنا ہوتا ہے تب ہی ایلی ریچل سے بات کرنے جاتی ہے اور ریچل بولتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی پھر وہ لو سے ملنے جاتی ہے اور لو اسے رفولڈ والے ایڈمیشن کارڈ دکھاتا ہے ایلی بولتی ہے میں اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لو بولتا ہے ٹھیک ہے جب سب کام ہو جایا کرے پھر ہی تم مجھے بتایا کرو لو وہاں سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی نجر ایوان اور روبی پر پڑتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ کافی پرشان ہوتی ہے کہ یہ اسے یہاں بھی ساتھ لائے آئے تب بھی وہ سب لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور لو بولتا ہے کہ تم اسے وہاں لے جانا چاہتے ہو وہ بولتا ہے سب کی اچھا ہوتی ہے اور سب کو سچ بولنا چاہیے ایوان کو ایلی پر کافی گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میں اپنے پیرنس کا تھنکس پھولی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے گاڑی دی شورت دی تب بھی ریچل بولتی ہے کہ ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا بس تھوڑا سا سپیس مانگا تھا ایلی وہ بھی تم نہیں دے سکی تب ہی ایلی بولتی ہے سپیس اس کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تب ہی وہ لو کو بولتی ہے کہ لو تم اسے بتاؤ لو بولتا ہے میں نے ہی اس سے بات نہیں کی پھر وہ لو کو بولتی ہے کہ تم نے ہی اس سے بات نہیں کی اور میں نے اسے پتا نہیں کیا کیا بول دیا مجھے پتا ہے جب ایلی اور تم بات کر رہے تھے تو ایلی نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر ریچل اور تمہاری بیسٹ فرینڈ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم نے بولا تھا کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دوں گا تم نے یہ بولا تھا کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے ریچل کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کی جگہ پر کوئی اور ہوا تو میں سب کو چھوڑ دوں گا میں نے اس دن تمہاری یہ بات سن لی تھی اور اب تم مجھے مت چھوڑو میں ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور اب تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ خوش رہنا لو بولتا ایسا نہیں ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایلی کی باری ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں نے ڈانس کمپٹیشن جیتا میں اپنے پیرنس کا شکر گجار ہوں اور پھر وہ بولتی ہے کہ میں سب سے زیادہ شکر گجار اس بات کی ہوں کہ مجھے یہ ایرنگز ملا یہ ایرنگ روبی کا ہے جو مجھے ایمان کے بیڈ کے نیچے سے ملا اور تب ہی روبی بولتی ہے کہ ہاں یہ ایرنگز میرا ہی ہے ایلی کافی اپسیٹ ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ اب میرے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے اور میں جلدی سے جا کر اب اسے بچا لوں پھر ایلی جلدی سے ریچل کے پاس جاتی ہے اور اسے بات کرتی ہے اور ریچل بولتی ہے کہ تم ہم دونوں کے بیچ میں کباب کی ہڈی بنی ہوئی تھی تب ہی ایلی بولتی ہے کہ میں کباب کی ہڈی نہیں بن رہی تھی تب ہی ریچل بولتی ہے مجھے یاد ہے کہ تمہارے رول میں یہ لکھائے کہ اگر کوئی بھی فرینڈ اپسیٹ یا اکیلا ہوتا ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا تب ہی ایوان روبی سے بولتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ تمہارا ایرنگز میرے کمرے میں کیسے تھا تب ہی روبی اسے بتاتی ہے کہ ایک دن تم اپنے کمرے پہ نہیں تھے اور اس دن میں وہاں سو گئی تھی اس لیے میرا ایرنگز اس کمرے میں رہ گیا اور اسے یہ نہیں پتا کہ ہم دونوں اچھے فرینڈیں تب ہی ایلی لو کے پاس پہنچتی ہے اب تھینکس کی ویش دونوں جنہیں مانگتے ہیں تب ہی ایلی بولتی ہے کہ تمہیں کچھ اچھا مانگنا چاہیے لو بولتا ہے مجھے پھر سے ریچل مل جائے یہ ان کا رول ہوتا ہے کہ اپنی ویشش اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی مانگو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہومو کنگ کے گیم ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں لو نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے اور لو جیت گیا ہوتا ہے اور لو کا نام ریچل نے ہی لکھوایا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتے ہیں لو بھی خوش ہوتا ہے بٹ اس کے ساتھ ریچل نہیں ہوتی ریچل سامنے کھڑی ہوتی ہے اگلے سین میں ہم گسنگ بوت کو دیکھتے ہیں جہاں پر ریچل اور لو کو کھڑا گیا جاتا ہے اور پھر لو ریچل سے سوری بولتا ہے اور تب ہی ہمیں رول نمبر فائف دکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی ویش مانگو اپنے فرینڈ کے ساتھ ایلی نے بھی وہی ویش مانگی ہوتی ہے کہ وہ اسے مل جائے تب ہی نیکسٹ سین میں ہم روبی کو دیکھتے ہیں وہ ایمان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے پھر روبی ایوان کو بولتی ہے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم جا کر ایلی سے بات کرو نیکسٹ سین میں ہم ایلی کو دیکھتے ہیں اسے کس کرنے کے لئے رکی آیا ہے لیکن وہ اپنے آنکھوں سے ماسک اٹھا کر بولتی ہے کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتی وہ بولتی ہے میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں وہ بولتا ہے جب میں نے کش کیا تھا تب ایسا ہوا نہیں تھا وہ بولتی ہے نہیں وہ صرف اٹریکشن تھا تب ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہ ایوان سے ملنے کے لئے ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے اور سامنے روبی بیٹھی ہوتی ہے روبی ایلی کو ساری بات بتاتی ہے کہ ہم دونوں ایک اچھے فرینڈ ہے اور وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور اب وہ تمہاری ویٹ کر رہا ہے تب ہی ایلی ایوان کے پاس پہنچتی ہے اور ایوان بولتا ہے کہ مجھے بھی ایک اچھی فرینڈ چاہیے تھی میں تم دونوں کا مجاگ بناتا تھا لیکن اب میری سمجھ میں آیا گی بیسٹ فرینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلی نے بولا ہے کہ مجھے میرے موم ڈیڈ اور ایک بیسٹ فرینڈ چاہیے اور آگے کی بات پھر دیکھی جائے گی تب ہی ہمیں ریچل دکھائی جاتی ہے وہ بولتی ہے اگر آپ بھیڑ میں رہنا چاہتے ہو تو آپ اسی کے لائک رہ جاؤ گے لیکن تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور سب سے آگے کھڑے ہونا چاہیے اس کے لئے بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لو بھی ایلی کے پاس آ گیا ہے اس مووی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو ایسے ہمت جج کرو بات کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے اور کسی بھی رشتے میں غلط فیمیاں انہیں سمجھ کر اور سامنے والے کی بات کو سن کر بات کو سلجانا چاہیے غلط فیمیاں میں آ کر ہمیں اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں گوانا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو اپنا پیار مل گیا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کولی سے ایکسیپٹیڈ پولسی مل گئی ہوتی ہے یہ مووی یہیں ختم ہوتی ہے اگر آپ کو مووی پسند آئی ہو تو مووی کو لائک کریں چینل کو سکسکرائب کریں اور نیکسٹ مووی دیکھنے کے لیے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ مووی کونسی دیکھنی ہے